ناظرین کیا آپ جانتے ہیں ریل کی پٹری پر پتھر کیوں ہوتے ہیں سکول کی بسوں کا رنگ آخر پیلا کیوں ہوتا ہے اور دنیا کے زیادہ تر ہوائی جہازوں کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے اور ساتھ ہی ٹائروں کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے ایسی معلومات اکثر ہمارے انٹرویو وغیرہ میں سب سے پہلے پوچھی جاتی ہیں مگر اکثر لوگ ان سب باتوں سے انجان ہوتے ہیں تو دوستو ایسی چھوٹی چھوٹی معلومات کا ہمیں پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ ویڈیو بہت ہی کام کی اور مزے دار ہے اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے آج ہم آپ کو انہی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں مگر آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین سب سے پہلا سوال ہے کہ ریل کی پٹری پر پتھر کیوں ہوتے ہیں آپ میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹرین پر سفر ہر روز کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے دھیان بھی دیا ہوگا کہ ریل کی پٹری پر پتھر کیوں ہوتے ہیں آپ کے مند میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ اس کی جگہ دوسری چیزوں کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے آپ نے جتنی بھی ریل کی پٹریاں دیکھی ہوں گی انہی میں یہ نکیلے پتھر دکھائی جاتے ہیں جب ٹرین ایجاد ہوئی تھی تبی سے اس کی پٹری پر پتھر بچھائے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پٹری پر پتھر بچھانے کی کافی ساری وجوہات ہیں ٹرین کی پٹری دکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے یہ اتنی آسان ہرگیز نہیں ہوتی اس پٹری پر بنے کنکریٹ کے پلیٹ ہوتے ہیں جنہیں سلیپرز کہا جاتا ہے انہی سلیپرز کے نیچے پتھر ہوتے ہیں جنہیں بلاسٹ کہا جاتا ہے ان کے نیچے الگ طرح کی دو الگ الگ لیرز ہوتی ہیں لیرز میں مٹی ہوتی ہے اور ان سب کے نیچے عام زمین ہوتی ہے اور ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ پٹری کو عام سی زمین پر بنا دیا گیا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے اس پٹری کو اگر گوھر سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹریک عام زمین سے تھوڑا انچائی پر موجود ہے ان سبی چیزوں کی وجہ سے ٹریک عام زمین سے تھوڑا انچائی پر موجود ہوتا ہے لوہے سے بنی اس ٹرین کا وزن لگ بگ ایک لاکھ کلو تک ہوتا ہے اس کا وزن صرف پٹری نہیں سنبھال سکتی اتنی بھاری برکم ٹرین کے وزن کو سنبھالنے کے لیے تینوں مل کر سنبھالتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوڈ انہی پتھروں پر ہی ہوتا ہے پتھروں کی وجہ سے یہ کنکریٹ کے بنے سلیپرز اپنی جگہ نہیں چھوڑتے پتھر نکیلے ہونے کے وجہ سے ایک دوسرے سے مضبوط پکڑ بھی بنا لیتے ہیں ناظرین اگر پٹری پر پتھر نہ بچھائے جائیں گھاس اور پیڑ پودوں سے بھر جائے اور اگر ٹرین کی پٹری پر گھاس اور پیڑ پودے اگ آئیں تو ٹرین کو ٹریک پر چلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اس وجہ سے بھی پٹری پر پتھر رہتا ہے جب ٹریک پر ٹرین چلتی ہے تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پٹری کے پھیلنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں تو ناظرین ہیٹ کم کرنے کے لیے اور پٹری کو پھیلنے سے بچانے کے لیے ٹریک پر پتھر بچھائے جاتے ہیں پٹری پر جب ٹرین چلتی ہے تو سارا وزن کنکریٹ کے بنے سلیپرز پر آ جاتا ہے اور ان پتھروں کی وجہ سے سلیپرز پھیلتے نہیں ہیں پٹری پر پتھر بچھانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پٹری کے اوپر پانی نہ کھڑا ہو جائے جب بارش کا پانی ٹریک پر گرتا ہے تو وہ پتھروں سے ہوتے ہوئے زمین پر چلا جاتا ہے جس سے پٹریوں کے بیچ میں پانی کھڑے ہونے کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا جن اس کے بعد سکول کی بسوں کا رنگ آخر پیلا کیوں ہوتا ہے آپ نے افسر دیکھا ہوگا کہ سکول کی بس کا رنگ ہمیشہ ہی پیلا ہی ہوتا ہے وہی سکول بس کے پیلے ہونے کے پیچھے کچھ سائنٹیفک اور حفاظتی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا رکھا جاتا ہے دوستو دراصل سکول کی بس کا رنگ حفاظتی وجہ سے پیلا رکھا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ پیلا رنگ ہونے سے بس دور سے دیکھی جا سکتی ہے ساتھ ہی یہ بس بارش رات دن اور دھن وغیرہ میں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اس لیے اسے حادثے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے 1930 میں امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق پیلا رنگ آنکھوں کو سب سے جلدی دکھائی دیتا ہے سبھی رنگوں میں پیلے رنگ پر کسی بھی آدمی کا دھیان سب سے پہلے جاتا ہے اگر آدمی سیدھا بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی وہ آسانی سے پیلی بس کو دیکھ سکتا ہے مطلب سائیڈ میں گزرنے والے پیلے رنگ کو وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے اسی لیے سکول کی بس کو پیلے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے اور گورمنٹ کی پولیسز کے مطابق بھی سکول بسز کا پیلا ہونا ضروری ہوتا ہے اور سکول بس کے آگے اور پیچھے سکول بس لکھا ہونا بھی ضروری ہے اور اگر قرائے کی سکول کی بس ہو تو اس پر سکول بس آن ڈیوٹی لکھنا ضروری ہوتا ہے بس میں ایک فرسٹ ایٹ باکس ہونا بھی ضروری ہے بس کی کھڑکیوں کے بیچ میں گریل لگی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی سکول کے مطابق ساری ملومات بس پر لکھی ہونی چاہیے ناظرین سیٹ میں بیک رکھنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے بچوں کو گائیڈ کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ سکول بس کو چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز بھی نہیں چلایا جا سکتا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ان سب رولز پر عمل ہوتا ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہے کہ ہوائی جہاز کا رنگ اکثر سفید کیوں ہوتا ہے شاید آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا لیکن اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں جسے شاید آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کو انہیں وجوہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاز کا رنگ سفید ہونے کے پیچھے سائنٹیفک اور ایکونومکل وجوہات ہیں سب سے پہلے سائنٹیفک وجوہات کی بات کرتے ہیں جہاز کو سفید رکھنے کی سب سے بڑی وجہ گرمی سے بچنا ہے جہاز رنوے سے اکثر آسمان تک دھوپ میں ہی رہتا ہے اس پر سیدھے سورج کی کرنے پڑتی ہیں جنہیں الٹرا والٹ لائٹ کہا جاتا ہے جس سے بہت تیز گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین ایسے میں سفید رنگ پلین کو گرم ہونے سے بچاتا ہے سفید رنگ ایک اچھا ریفلیکٹر ہوتا ہے اور یہ سورج کی کرنوں کو 99 فیصد تک ریفلیکٹ کر دیتا ہے اس سے پلین گرم نہیں ہوتا سفید رنگ کے جہاز میں کسی طرح کا خروچ یا کریک ہونے پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن سفید کی بجائے پلین کا کوئی اور کلر ہوگا تو وہ چھپ جائے گا اور دوسرے کلر کی نسبت سفید رنگ کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے اس لیے جب جہاز کو سفید رنگ میں رنگا جاتا ہے تو کلر سے پلین کا وزن زیادہ نہیں ہوتا جبکہ کسی اور رنگ کا استعمال کرنے پر پلین کا وزن بڑھ جاتا ہے ذرائع کے مطابق سفید رنگ کے جہاز کی ری سیل ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیشہ دوپ میں رہنے کی وجہ سے اگر کوئی اور رنگ ہوتا تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن سفید رنگ خراب نہیں ہوتا اس سے پلین کو بھر بھر پیٹ نہیں کرنا پڑتا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ٹائروں کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے ٹائر کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے لال پیلا یا سفید کیوں نہیں ہوتا اگر ٹائر کی بات کریں تو ہر آدمی اس چیز سے واقف ہوگا کہ ٹائر کو گاڑی کی ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ٹائر کی وجہ سے ایک مسافر لمبا سفر تیہ کرتا ہے لیکن ٹائر کو دیکھ کر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹائر کالے کیوں ہوتے ہیں اور اب تو ٹکنالوجی میں کافی تبدیلی آگئی ہے اب بھی ٹائروں کو کسی دوسرے کلر میں کیوں نہیں بنایا جاتا پاکستان میں لگ بگ سبھی چیزیں باہر سے آتی ہیں لیکن جو ملک ٹکنالوجی میں سب سے آگے ہیں وہاں کی گاڑیوں کے ٹائر ابھی بھی کالے کیوں بنائے جا رہے ہیں ٹائر کی تاریخ کافی پرانی ہے کیونکہ صدیوں پہلے بھی ٹائر بنائی جاتے تھے لیکن اس وقت ربر جیسی کسی چیز کی دریافت نہیں ہوئی تھی جب ربر کی خوج ہوئی تو اس کے ٹائر بھی بنائے جانے لگے جو کافی کام میں آنے لگے لیکن ابھی بھی ان ٹائروں میں کوئی کمی تھی جو کہ عام ربر کے ٹائر جلدی گھیچ جاتے تھے اس کے بعد تھوڑی اور سرچ کی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ربر میں کاربن اور سلفر ملا کر اسے مضبوط کیا جا سکتا ہے ناظرین ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ ربر کا قدرتی دنگ سلیٹی ہوتا ہے لیکن جب اس میں کاربن اور سلفر ملایا جاتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے ربر میں کاربن ملانے سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ جہاں عام ربر سے بنایا گیا ٹائر صرف 10 کلومیٹر ہی چلتا تھا وہی کاربن اور سلفر سے بنایا گیا ٹائر ایک لاکھ کلومیٹر تک چل سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائر بنانے کے ربر میں کاربن اور سلفر ملانا کتنا ضروری ہے ربر میں کاربن اور سرفر ملاتے ہیں اس لیے ٹائر کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اپنے چھوٹے بچوں کی سائیکل میں رنگین ٹائر کو دیکھا ہوگا یہ رنگین ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے حالانکہ یہ رنگین ٹائر ٹھوس ہوتے ہیں ان میں کسی بھی طرح سے ہوا نہیں بری جا سکتی اس لیے یہ ٹائر تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد خاتمے کا شکار ہو جاتے ہیں اب آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیا ہوگا اگر ٹائر کو کسی اور رنگ میں رنگا جائے ویسے اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا کہ رنگین ٹائر زیادہ دیر تک نہیں ٹکیں گے کیونکہ جب ٹائر کو رنگین کرنے کے لیے ٹائر میں رنگین کیمیکل ملایا جائے گا تو ٹائر میں کاربن اور سلفر کی مقدار پر اثر پڑے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹائر کاربن اور سلفر کی وجہ سے ہی مضبوط ہوتے ہیں حالانکہ کافی کمپنیاں رنگین ٹائر بنا چکی ہیں لیکن ان کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ٹائر کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے آپ نے کبھی ٹائر کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس میں سے کالا دھوان نکلتا ہے وہ کاربن کا کالا دھوان ہوتا ہے ابھی کاربن والے ٹائر کافی اچھی سروس دے رہے ہیں اس لیے ان کے کلر میں کوئی چھیڑ چھار نہیں کی جا رہی لیکن جس طرح سے ٹیکنالوجی میں بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹائر کے رنگ بدلنے کے طریقے بھی ڈھونڈ لیے جائیں گے اور فوچر میں آپ کو سڑک پر چل رہے بڑے بڑے ٹرکوں میں بھی رنگین ٹائر دیکھنے کو مل سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان سبھی باتوں کا جواب مل چکا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے ہی ایسی دلچسپ ملومات ہم آپ تک پہنچا سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں